ایک چھوٹے سے گھو میں ایک گری پریوار رہتا تھا پریوار میں ماتا پتا اور ان کا ایک چھوٹا سا بیٹی سیما تھی سیما بہت ہی سندر اور سمجھدار لڑکی تھی وہ اپنی ماتا پتا کو بہت پیار کرتی تھی ایک دن سیما کے ماتا پتا کو کسی کام سے شہر جانا پڑا انہوں نے سیما کو اپنے پڑوسیوں کے پاس چھوڑ دیا سیما کو اپنے ماتا پتا کے بینا بہت اکیلاپن محسوس ہو رہا تھا وہ دن بھر ان کے لیے روتی رہتی تھی ایک دن سیما کی پڑوسن اسے اپنے ساتھ بازار لے گئی بازار میں سیما نے ایک سندر گریہ دیکھی وہ گریہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس نے گریہ کو خریدنے کے لیے اپنی پڑوسن سے پیسے مانگے گریہ نہیں خریدنے دی اس نے کہا کہ گریہ بہت مہنگی ہے سیما بہت نراش ہو گئی وہ گریہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی اسی سمائے ایک مہلا گریہ کو دیکھ کر رک گئی اس نے سیما سے گریہ کے بارے میں پوچھا سیما نے اسے گریہ کی کہانی سنائی مہلا سیما کی بات سن کر بہت دکھی ہوئی اس نے سیما کو گریہ خریدنے کے لیے پیسے دی سیما بہت خوش ہوئی اس نے مہلا کو دھنیوات دیا سیما اس گریہ کو لے کر اپنے گھر لوٹ آئی وہ گریہ کو بہت پیار کرتی تھی وہ گریہ کو اپنے ساتھ سلاتی تھی ایک دن سیما کی ماتا پیتا گھر لوٹ آئے سیما بہت خوش ہوئی اس نے اپنے ماتا پیتا کو گریہ دکھائی ماتا پیتا نے سیما کو گریہ کے لیے بہت دلار دیا سیما کی گریہ کا نام اس نے سیما رکھا وہ گریہ کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتی تھی سیما اور سیما کی گریہ ہمیشہ ایک ساتھ خیلہ کرتی تھی ایک دن سیما اور اس کے ماتا پیتا ایک پارک میں گئے پارک میں سیما نے ایک چھوٹی سی جھیل دیکھیں وہ جھیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس نے اپنی ماتا پتا اسے جھیل میں تیرنے کے لئے کہا سیما کی ماتا پتا نے اسے جھیل میں تیرنے کی عنومتی دے دی سیما بہت خوش ہوئی وہ جھیل میں تیرنے لگی تب ہی اچانک سیما کا پیر فصلہ اور وہ جھیل میں گر گئی وہ ڈوبنے لگی اس کی ماتا پتہ اسے بچانے کے لیے دوڑے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی سیما کے ماتا پتہ بہت دکھی ہوئے انہوں نے سیما کو بہت خوجہ پر نہیں ملی سیما کی گڑیا سیما کے شب کے ساتھ تھی سیما کی ماتا پتہ نے سیما کی گڑیا کو دفن کر دیا وہ گڑیا کو دیکھ کر سیما کو یاد کیا کرتے تھے سیما کی کہانی بہت ہی رولہ دینے والی ہے سیما ایک بہت ہی پیاری اور سمجھدار لڑکی تھی اس کی مرتی سے اس کے ماتا پتہ کو بہت دکھ ہوا سیما کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیون بہت ہی انمول ہے ہمیں جیون کا ہر پل جینا چاہیے تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی سے زندگی گزارے ایک دوسرے کے ساتھ دے اور خوشی خوشی بتائے